اسلام علیکم میں ہوں اسما قیون welcome back to my channel آج جو dresses آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ winter stuff میں ہے جہاں پہ یہ جانے ہیں وہاں پہ بھی سردی ہے آپ یہ designing اپنے summer dresses میں بھی کر سکتے ہیں یہ embroidered ہے سب سے پہلا سوٹ جو ہے بیچ ٹری کا ہے اور اس کی neck line اور center میں اس طرح ساری یہ embroidery ہے neck line میں نے round shape میں بنا کے لیس لگائی ہے اور دامن پہ اس کے کچھ اس طرح سے print تھا یہاں پہ میں نے لیس جو ہے اسی کو same fabric کی base tape کے ساتھ use کیا ہے sleeves اس کے کچھ اس طرح سب print بنا ہوا ہے اس پہ اور وہاں پہ بھی ہم نے صرف لیس کو ہی add کیا ہے یہ اس کا trouser ہے trouser اس کا off-red color میں ہم نے pair کیا ہے اس کے پانچے پہ اس طرح سے joint lace کے ساتھ میں نے تقریباً 4 inches کا نیچے یہ ڈالا ہے اس کے کپڑا اور وہاں پہ ہم نے یہ pin text ڈالے ہیں اور ساتھ میں لیس اس کی ہے یہ اس کا georgette کا دوپٹہ ہے بہت fine georgette ہے اور اس کے چاروں سائٹ پہ اس طرح سے لیس لگا کے corner پہ جسٹ یہ tressels جو ہیں وہ hang کیے ہیں suit کی overall look اس طرح سے ہے آپ کو میں اس shirt کی back side دکھاتی ہوں وہ بھی بہت پیارا print بنا ہوا ہے اس طرح تقریباً یہ center میں motif ہے اور یہ دو border بنے ہوئے ہیں back side پہ اس طرح کچھ اور یہاں پہ بھی ہم نے ساری لیس یوز کی ہے second suit یہ بھی خدر stuff پہ ہے یہ الکرم studio کا ہے یہی printed ہے suit جو ہے وہ all over printed ہے اور ساتھ میں دوپٹہ تھا ساتھ میں یہ اس کے border تھے جن کو use کر کے میں نے اس پہ resigning کی ہے neckline round shape میں slit ہے اور اس کے اوپر یہ mirror لگائے ہیں جس کے sides پہ یہ beads لگے ہوئے ہیں اور یہ panels میں ہیں front side اس کی اور اس کے اوپر جہاں پہ جوڑ ہے میں نے یہ border اس کا suit کا use کیا ہے دامن پہ جو ہے وہ ہم نے تھوڑا کفی چوڑا full اس طرح سے border use کیا ہے ساتھ میں اس کے دامن پہ اور اس کے slip میں ساری یہ اسی سے green color کی matching کرتی ہوئی بھریک والی لیس یوز کی ہے اور base tape کے لیے میں نے same fabric جو suit کا تھا اسی کو use کیا ہے اس کی sleeves میں جو ہے یہاں پہ border میں نے center میں use کیا ہے اور آگے ساری اس طرح elastic لگائی ہے اسے ہلکی سیچونٹ آگئی ہے sleeves کو تھوڑا کھولا رکھ کے پھر اس طرح کیا ہے میں نے دوپٹے اس کا simple اس کو all around ساری پی کو کروا کے اس کے دامن پہ جو چڑائی والی سائیڈ ہوتی ہے دوپٹے کے وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے سے ہم نے flowers جو کی آرگینزا کے بنے میں اس طرح سے تقریبا 55 inches کے distance پہ یہ سارے fix کیے ہیں trouser اس کا میں آپ اس طرح سے اب یہ کوئی بٹن وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں میں سیمپل رکھا ہے اور front belt اور back elastic یہ trouser ہے یہ سوٹ بھی بیش ٹری کا ہے two piece embroidered اور یہ سارا الگ لگ اس کے pieces تھے اس کو ہم نے اس طرح سینٹر پینل کو جوائن کرنے کے لئے یہاں پہ شیٹر لیس کا یوز کیا ہے اور لائٹ براؤن سے شیڈ میں جو دھاکے کے ساتھ ہمارا میچ ہو رہا تھا اس کو ہم نے یوز کیا ہے نیک لائن پہ براؤن شیڈ میں ہم نے ہنگ گو بٹن لگائے ہے اس طرح کے سارا اس کی embroidery ہے دھامن پہ جو لیس ہے یہ ہم نے یہ موٹیوں والی اور اس میں ہلکا سا گولڈن سا ٹچ جا رہا ہے وہ لیس یہاں پہ لگائی ہے جس ایک فینش لک دینے کے لئے اور بیس ٹیپ جو ہے سیم لائٹ براؤن کلر کی سلک فیبرک میں ساری میں نے یوز کی ہے یہاں پہ سلیٹ میں اور اس کی سلیپ آپ کو دکھاتی ہوں سلیپ اس کی کا جو تھا بورڈر جس دیا گیا تھا تو لیندھ پوری کرنے کے لئے اوپر میں نے کپڑا ڈالا ہے وہاں پہ میں پین ٹکس ڈالے ہے اور اگین جو دامن پہ لیس یوز کی ہے وہ ہی ہم نے سلیپ پہ بھی یوز کی ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر اس کا سیمپل سٹریٹ پینٹ بنائی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ آرگنزا کا دوپٹہ کیا ہے اور اس کو ساری زگ زگ جو پی کو ہوتی ہے وہ کروائی دوپٹے کو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ اس طرح پینٹ ایک سے ساری ہم نے بلوک بنائے ہیں اور تقریبا یہ 5 انچز بلوک ہے سارا اس طرح سے پوری شہر پہ ہمارا یہ سوٹ یہ آلوور پرنٹ ٹیٹ میں ہے اور یہ اس طرح سے کچھ ہے اس کی نیک لائن میں نے بنائی اس کے اوپر میں نے ساری بلو کلر کی لیس لگائی ہے اور یہ پہ آپ بٹن سو گرہ لگا سکتے ہیں کوئی بھی میں نے یہ سیمپل اس کو چھوڑا ہے اس طرح سے اور اس کی سلیوز پہ بھی یہ لیس لگائی ہے دامن پہ سائر سلیٹ میں ساری لیس کو ہال اراؤن میں نے یوز کیا ہے اس کے ساتھ اس کی شلوار بنائی ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سب کر دیجئے ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کر دیجئے تو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ